بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈبل لیئر والا جو ابائیہ ہوتا ہے وہ گھر پر اسٹین سینہ آپ کو سکھائیں گے تو امید کرتی ہوں خیلیت سے ہوں گے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ویلکم بیک تو مائی فیسبوک اور یوٹیوب چینل تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے سب سے جو نیچے والا ابائیہ ہے اس کی میں میئرمنٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ابائی کے حساب سے میئرمنٹ کر سکتے ہیں تو جو بھی آپ کے پاس کوئی ابائیہ ہو گھر میں مدب گاؤن ہو اس کو آپ اس طرح سے رکھ کے تو آپ اس کی پہلے کٹنگ کر لیں گے بہت ہی ایزی میتھڈ ہے کوئی ٹف نہیں ہے آپ آسانی کے ساتھ یہ اس طرح کا ابائیہ گھر پر سٹیچ کر سکتی ہیں تو میں نے اوپر یہ بائیہ رکھ کے کٹنگ کر لی ہے بازو کی لیندھ اس کی کم ہے اس کو ہم بعد میں لمبا کریں گے لیکن جتنی بھی ہماری اس کی لیندھ بن رہی ہے ہم اس کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے یہاں سے ہم نے اس کے کندے کا نشان لگا لینا ہے جتنا ہم نیک رکھیں گے اور نیچے سے بھی جتنی سی شیپ اس کی راؤنڈ ہے اتنی سی راؤنڈ شیپ دے دیں گے اچھا میں نے اس کا جو گھیر ہے وہ تھوڑا کم رکھا ہے کیونکہ یہ میں نے ڈبل لیئر بنانا ہے اندر والی لیئر کا فیبرک تھوڑا کم تھا اس لیے میں نے اس کو تھوڑا کم رکھا ہے تو اب اوپر جو ہم نے لیئر لگانی ہے اوپر والا جو ہم نے گاؤن بنانا ہے اس کا فیبرک میں نے فور فولڈ کر کے تیہ لگا لیا اور اس کی لیندھ میں نے آٹھ انچ کم رکھی ہے نیچے والے گاؤن سے کیونکہ اس کو ہم نے فریل لگانی ہے اس طرح سے یہ فریل جب ہم 8 انچ کے لگائیں گے اس طرح سے تو اس کی لیندھ پوری ہو جائے گی تو یہاں سے ہم اس کو سٹیچ کریں گے اس سے پہلے ہم اوپر والی جو لیا ہے اس کی بھی کٹنگ کریں گے اوپر والی جو لیا ہے اس کی جو چڑائی ہے وہ آپ پہلے سے زیادہ رکھیں گے اور اوپر سے آکے آپ اس کی کٹنگ بالکل برابر کر دیں گے جتنی آپ نے نیچے والے گون کی کی ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں کچھ کٹنگ ہوئی ہے اس کی کمپلیٹ اس کے بھی فرنٹ سے جو بازو گون کی لیندھ کم بن رہی ہے اب یہاں سے ہم نے میئرمنٹ کرنی ہے نیک کے لیے 4 انچ پہ میں اس کے نیک کی کٹنگ کروں گی تو یہ دیکھیں 4 انچ پہ ایک ماک میں نے لگایا ہے اور نیچے ڈیپ میں اس کو صرف 6 انچ پہ کر لوں گی اوپر والے گون کو بھی اور نیچے والے گون کو بھی دونوں گون کو ادھر سے ہم آپ راؤن شیپ دے سکتے ہیں آپ وی شیپ دے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو تو میں نے جو اوپر والا گون ہے اس کو اوپر بنانا ہے اور نیچے والا ہمارا بند ہونا ہے اس لیے اوپر والے کی جو فرنٹ سائیڈ ہے وہ صرف میں نے یہاں سے کٹ کی ہے اور صرف فرنٹ سائیڈ کا جو گلہ ہے وہ میں نے تھوڑی سی وی شیپ میں کٹ کیا ہے اور بیک سائیڈ سے صرف ہاف انچ ہم نے اس کو اس طرح سے کٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہمارے فرنٹ جو اوپر تھی اس کی کٹنگ ہو گئی ہے اب یہ نیچے والا پارٹ ہے تو نیچے والے پارٹ کو ہم دیکھتے ہیں یہ اب ہماری لیندھ بن رہی ہے بازو کی اتنی لیندھ بننی ہے تو یہ ہمارا جو اتنا ہے تیرہ انچ کا آگے ہم نے اس کے آگے جوڑ لگانا ہے اس کے آگے ہم نے الاسٹک دالنا ہے تو اس طرح سے بہت ہی پیارے سے ہمارے سلیپ بن جائیں گے تو اب ہمارا جو اوپر والی لیئر ہے اس کے بھی ہمارے بازو کم ہے تو اس کے ہم نے اس طرح سے فریل لگا لینی ہے اوپر تاکہ ہمارے بازو کی لیندھ پوری ہو جائے اگر آپ کی لیندھ ویسے بھی پوری ہو تو آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں سے میں اس کو فریل ٹائپ پیس کی لگا کے تو لیندھ پوری کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہاں سے یہ جو فیبریک ہے اس کو ہم نے چونٹ ڈال کے اس کے اندر اڈجسٹ کرنا ہے اور یہ جو ہمارے پاس فیبریک ہے اس طرح سے اس کی ہم نے جتنا زیادہ فیبریک ہوگا آپ نے اس کی چونٹ اچھے سے اس میں ڈال لینی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں ڈال لوں گی یہ ساری تقریباً کٹنگ اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب نیچے والا جو گاؤن ہے اس کے بھی ہم نیک ہے اس کی راؤنڈ شیپ میں کٹنگ کر لیتے ہیں تو کٹنگ یہ دیکھیں ہماری اوپر اور نیچے گاؤن کی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کی سٹیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں سٹیچنگ کے لیے سب سے پہلے ہمارا جو شولڈر پر جوڑ آیا ہے اس کو ہم نے سٹیچ کر لینا ہے تو جو یہ شولڈر ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ ہی جوڑ آتا ہے گاؤن کے اوپر آپ اسی طرح سے اس کو سٹیچ کریں تو اب ہم نے اسی طرح سے دوسری سائیڈ سے رکھ کے اس کو اوپر سے سٹیچ لگا لینا ہے تو جب تک میں سٹیچ لگا رہی ہوں تب تک آپ لوگوں کو چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی زبردست ویڈیوز ملتی رہیں اس کے لئے آپ میرے چینل کا وزٹ کریں آپ کو اور بھی بہت ہی خوبصورت سے ڈریس ڈیزائننگ آئیڈیاز اور ہر قسم کے آئیڈیاز مل جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو بنا لی ہے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اس کے ہم کٹنگ نہیں کریں گے سیمپل ہم نے اس کو سلائی لگانی ہے اب ہم نے اس کا نیک بنانا ہے تو نیک کے لیے آپ نے ریپٹی کٹ کر لینی ہے اس کو سیمپل اس طرح سے اٹیچ کرتے ہوئے راؤنڈ شیپ میں آپ نے اس کو لگا لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں بھی کیرفلی لگا رہی ہوں یہ جو میرا فیبرک ہے یہ تھوڑا لچک والا ہے تو اس لئے اس کو کھچاو بہت زیادہ ہم نہیں دیں گے بلکل سیمپل رکھ کے اس کو اسی طرح سے ہم نے سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں سٹیچ کرنے کے بعد پوری راؤنڈ شیپ میں چھوٹے چھوٹے نوچز لگا دیں گے تاکہ ہماری راؤنڈ اچھے سے بن جائے تو راؤنڈ بنانے کے بعد میں نے گاؤن کو الٹا کیا ہے اور کر کے میں اس طرح سے فرنٹ سائیڈ سے اس کو رکھ کی تو ایک ٹاپ سٹیچو پر لگا رہی ہوں پکا کر رہی ہوں آپ چاہے تو ترپائی بھی کر سکتے ہیں لیکن گاؤن آپ پکا ہی کریں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو بنا لیا ہے فرنٹ سائیڈ اس کی اس طرح بنی ہے بیک سائیڈ سے سیمپل جو ہاف انچ ہمارا تھوڑا سا مڑا ہوا تھا اسی کو ہم نے اس کو سیدھا موڑ دینا ہے بیک سائیڈ کی ہم کٹنگ نہیں کریں گے گاؤن کی بیک سائیڈ کی کٹنگ نہیں ہوتی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم نے بنا لیا ہے یہ ہمارا نیک ریڈی ہو گیا ہے نیچے والا جو ہمارا گاؤن ہے اس کا تو اس طرح سے کچھ اس کی لک بنی ہے اب ہم نے یہ جو بازو بنائے تھے اس میں جوڑ لگانا ہے یہاں پہ تو اس کے لئے جو فرنٹ پہ ہم نے جوڑ لگایا تھا اس میں میں نے ہلکی لکی دھاگہ کیچ کے چونٹ ڈال دی ہے تاکہ اس کی لک اچھی آجائے ایسے ہی فیل ہو جیسے کہ ہم نے جوڑ نہیں لگایا بلکہ کچھ اس طرح سے ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو اچھے سے اڈجسٹ کرتے ہوئے چونٹ کو اس کی ساری چونٹ اس میں ڈال لینی ہے تو اس طرح سے چونٹ اس کی ڈال کے اب ہم نے اس کی فیٹنگ کی سلائی لگانی ہے کچھ اس طرح سے لک آئی ہے اس کی فیٹنگ کی سلائی سٹارٹ کی ہے میں نے فرنٹ سے اس کو بھی میں نے اوپن رکھا ہے کیونکہ فرنٹ سائیڈ پہ ہم نے اس کو الاسٹک ڈالنا ہے یہ جو میں گاؤن سٹیچ کر رہی ہوں یہ آپ سنگل جو نیچے والا پارٹ ہے یہ الاغ بھی پہن سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اور اگر آپ چاہیں آپ نے ڈبل پہننا ہے تو اوپر والا گاؤن آپ الگ پہنیں گے آپ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھیں گے تو آپ کا بہت ہی زبردست قسم کا گھر پر ہی گاؤن ریڈی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے فیٹنگ کی سلائی لگائی ہے اب یہاں پہ ہم نے الاسٹک لگا لینا ہے آپ کی مرضی آپ چوڑا بھی لگا سکتے ہیں لیکن گاؤن کا اس طرح سے بند بازو میں اس میں الاسٹک اس طرح سے لگا کے آپ کو دکھا دوں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو الاسٹک لگا لی ہے اس کے اندر اور کچھ اس طرح سے بازو کی لک بن گئی ہے اسی طرح سے جیسے ریڈی میڈ میں بنی ہوتی ہے ہلکیل کی چونٹ کے ساتھ تو اب ہم نے اس کا نیچے والا گھیر ریڈی کرنا لینا ہے نیچے والا گھیر کو لائٹ سا فولڈ کر کے تو ہم نے اس طرح سے بنا لینا ہے تھوڑا سا میں فولڈ کر کے دکھاؤں گی آپ کو کیونکہ کوشش یہ ہوتی ہے آپ کو ایک اچھی جیسے سے سمجھائے جائے ویڈیو لمبی نہ ہو تو یہ میں سارا بنا لوں گی اب ہم نے اوپر والا گاؤن ریڈی کرنا ہے اس کے لیے آپ نے بھی کیرفلی دیکھنا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے جو نیچے فریل لگانی ہے اس کو ریڈی کرنا ہے تو فریل میں یہ بھئی ادھر جوڑ لگا رہی ہوں جتنی زیادہ فریل ہوگی اتنی ہی اچھی لگے گی یہاں سے ہم نے اس کی باریک سی کناری بنا لینی ہے نیچے سے آپ چاہے تو پیکو بھی کروا سکتے ہیں لیکن میں اس کو باریک سی کناری میں فولڈ کر رہی ہوں تو جتنا باریک ہو سکے آپ اتنی ہی باریک کناری بنائیں تو وہ بہت ہی خوبصورت لگے گی اسی طرح سے میں تھوڑی سی کناری آپ کو بنا کے دکھاؤں گی اور اس کے بعد میں فل کناری اس کی بنا لوں گی تو اس طرح سے کمپلیٹ ہم ساری بنا لیں گے اب ہم نے لے لینا ہے گاؤن گاؤن کے ہم نے بازو لینے ہیں بازو میں نے آپ کے سامنے ہی کٹ کیے تھے ہم نے اس کی بیک پہ تھوڑی سی چونٹ ڈالنی ہے بازو کی جہاں ہم نے فریل لگانی تھی تو اس لئے سیمپل سلائی لگا رہی ہوں تاکہ اس میں ہم دھاگے کھیج کے ہلکی ہلکی چونٹ ڈال سکیں بلکل لائٹ سی ہی چونٹ آئے گی تو دونوں طرف سے تھوڑا تھوڑا دھاگہ کھیج کے میں اس میں ہلکی ہلکی چونٹ ڈال کے اس کو اڈجسٹ کر لوں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے بازو میں نے اڈجسٹ کر لی ہیں اب ہم نے اس کے آگے یہ وری فریل اٹیچ کرنی ہے اگر آپ کے پاس فیبرک زیادہ ہو تو آپ سیم کلر کا بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس فیبرک کم ہونے کی وجہ سے میں نے سیم کلر کا نہیں لگایا یہ والا فیبرک یوز کی ہے فریل کے لیے تو اس طرح سے سلائی لگانے کے بعد اس کے اوپر ایک ٹاپ سٹیچ لگا دیں گے تاکہ یہ اچھے سے بیٹھ جائیں جب اپنی ٹاپ سٹیچ لگانا ہوتا ہے تو جوڑ کے اوپر آپ کی سلائی آنی چاہیے مطلب جوڑ نیچے سے سیدھا ہو اور اس کے اوپر اس طرح سے سلائی آئے تو تب آپ کا ٹاپ سٹیچ اچھا بنتا ہے اور بنانے کا مقصد پورا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ہم نے کیا کرنا ہے دبل فولڈ فیبرک لے لیا ہے جو ہمارے گاؤن کا تھا پھولوں والا اس کو ہم نے فرنٹ پہ اٹیچ کیا ہے میں تھوڑا سا اس کا زیادہ راخری ہوں سلائی کا حق کیونکہ ہم نے اس کو آگے سے انٹرلاک کروانا ہے تاکہ اچھے سے ہمارا انٹرلاک ہو جائے اور کپڑا خراب نہ ہو کہیں سے نکلے نہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے فرنٹ پہ میں نے اس کو لگا لیا ہے کمپلیٹ تو اب ہم نے اس کو ادھر سے پکڑ کے انٹرلاک کروانا ہے اب ہم نے اس کی فرنٹ سے فٹنگ کر لینی ہے فٹنگ کر کے سلائی لگائیں گے تو اس طرح سے فٹنگ کی سلائی لگا کے کمپلیٹ آپ نے اس کی فٹنگ کی سلائی بھی تھوڑا سا سلائی کا حق رہ کے لگانی ہے بہت زیادہ نہیں لگانی ہے تو ابھی تک نہ ہم نے اس کا نیک بنایا ہے نہ ہی اس کا ہم نے فرنٹ سائیڈ پہ جو کٹنگ کی تھی اس کو بنایا ہے کیونکہ سب سے پہلے ہم نے اس کو کمپلیٹ فٹنگ لگانی تھی فٹنگ لگا کے باہر سے ریڈی کر کے اس کو اندر سے ریڈی کرنا تھا اگر ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے کیوں اس طرح سے کیا ہے تو یہاں سے کمپلیٹ میں اس کی فٹنگ کی سلائی ایک سائڈ سے آپ کو لگا کے دکھا دوں گی اور دوسری سائڈ سے پھر میں بعد میں لگا لوں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے کمپلیٹ ہم نے اس کی فٹنگ کی سلائی لگا لی ہے نیچے سے آکے بلکل ہلکا سا کپڑا آپ سلائی کا حق کے لیے رکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے تو میں نے کمپلیٹ اس کی فٹنگ کی سلائی لگا لی ہے اب ہم نے اس کا دامن ریڈی کرنا ہے جو فریل ہم نے بنائی تھی اس کو پوری راؤنڈ شیپ میں اٹیچ کر لینا ہے یہی وجہ تھی کہ ہم نے پہلے اس کو باہر سے سلائی کیا تھا تاکہ ہماری جو فریل ہے وہ اچھے سے ایک ہی جوڑ میں لگ کر آ جائے تو اس طرح سے چنٹ کو اڈجیسٹ کرتے ہوئے آپ نے پوری فریل کو گاؤن کے اوپر اٹیچ کر لینا ہے اس طرح سے میں کر کے دکھا دوں گی آپ کو یہ دیکھیں اس طرح سے میں پوری فریل لگا لی ہے ایسے کچھ اس طرح سے میں نے ساری لگا لی ہے اب ہم نے اس کا جو فرنٹ کٹ کیا تھا اس کو بنانا ہے اس کے لیے میں نے سیمپل جو میرا بلیک فیبرک تھا اس کی پٹی لے لی ہے تقریباً دھائی انچ میں نے چوڑی لی تھی ون ون انچ باہر رہ جائے گی اور ہاف آف انچ مارجن میں چلی جائے گی سلائی کے یہاں سے ہم نے اس کو گم سلائی لگا کے اس طرح سے فولڈ کیا ہے فولڈ کر کے اس کو ہم نے ایسے سیدھا کر لیا ہے تو اب ہم نے یہاں سے اس کو لگانا سٹارٹ کرنا ہے ایسے میں بالکل تھوڑی سی لگا کے دکھاؤں گی سٹارٹ سے اور رنڈ سے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو سیمپل آپ نے ایک سائیڈ سے رکھتے ہوئے جانا ہے گاؤن کو یوں اب گلے سے لگاتے ہوئے بیک سائیڈ سے ہوتے ہوئے دونوں سائیڈ پہ بینہ جوڑ کے ہم نے اس کو سلائی لگا لینی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے کمپلیٹ میں نے اس کو لگا لی ہے اب جہاں پہ ہم انڈ کر رہے ہیں وہاں سے ہم نے ہاف انچ کا حق رکھتے ہوئے پھر اندر کی طرف پہلے فولڈ کرنا ہے تاکہ جو پہلے ہم نے فولڈ کیا تھا اسی طریقے سے یہ اندر کی طرف اس کا جوڑ چلا جا اور اس کو سیدھا کر کے ہم نے یہاں سے دوبارہ اس کو سٹیچ لگا لینا ہے تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کا یہ جوڑ لگ گیا ہے اب یہاں سے بھی ہم نے کچھ اس طرح سے فرنٹ پہ پٹی بنا لی ہے اس کو ہم انٹرلاک کروا کے تو ابھی میں آپ لوگوں کو تھوڑی دیر میں اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں کہ یہ ہمارا کیسا بنا ہے تو یہ ہے جی کمپلیٹر فائنل سی لک ہمارے گاؤن کی یہ دیکھیں بہت ہی زبردستہ ہمارا وی شیپ میں اس کا نیک بن گیا ہے انٹرلاک کروا لی ہے میں نے اس کے اوپر میں نے ایک ادھر ٹاپ سٹیچ لگا دیا تھا تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کی لک بنی ہے تو میں نے یہ جو گاؤن لین کسٹمر کا بنایا ہے انہوں نے اس کو فل اوپن رکھنا تھا بلکل بھی اس کو نہ کوئی ٹیچ بٹن لگوانے تھے کچھ بھی نہیں کرنا تھا تو اس لئے میں نے اس کو فل اوپن رکھا ہے کچھ بھی نہیں کروایا آپ چاہئے تو بٹن بھی لگا سکتے ہیں اگر اس کے گھیر کو آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سا گھیر بن گیا اس کی لیندھ تھوڑی سی لمبی ہو گئی تھی اس لئے میں نے اس کو ایک پلیٹ لگا کے اس کی لیندھ پوری کر دی ہے تو کچھ اس طرح سے پھر اس کے سلیوز بن گئے ہیں یہ دیکھیں ہم نے الکی الکی چونٹ ڈال دی تھی آگے سے اس کی یہ بیل باطم شیپ میں اور آگے سے ہم نے اس کو انٹرلاک کروایا ہے یہ جو ہمارا اپر ہے وہ ہے اور یہ ہمارا ہمارا جو نیچے والا گاؤن تھا وہ ریڈی ہوا ہے تو یہ بالکل سیمپل ہے آپ اس کو پہلے نیچے پہن کے اس کو ویر کر سکتے ہیں اور سیمپل یہ آپ ویر کرنا چاہیں تو یہ سیمپل بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ گاؤن کیسا لگا ہے آپ نے ضرور بتانا ہے پسند آنے صورت میں ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے یہ اس کے بازوں ہیں تو ابھی میں آپ لوگوں کو ہینگ کر کے اس کی لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کی سیرف لک آئے گی جو گاؤن کی ہوگی بلیک گاؤن آپ صرف پہننا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کو پہن سکتے ہیں اس طرح سے آپ کا گاؤن بھی بہت ہی خوبصورت لگے گا تو آج کل بہت زیادہ ترینڈ چاہ رہا ہے ڈبل لیئر کا تو یہ دیکھیں نیچے والے گاؤن کی کچھ اس طرح سے لک آئے گی جب ہم نے ڈبل لیئر میں پہننا ہے تو اس کے اوپر کچھ اس طرح سے آپ پہن سکتے ہیں تو جب بھی آپ نے ڈبل لیئر والا گاؤن پہننا ہو تو اس کے لئے آپ کو اندر والے گاؤن کی بازو تنگ اور اوپر والے کی کھلی لکھنی ہوتی ہیں تب اس کی اچھی لک آتی ہے اور یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ اور فائنل سی لک ہمارے ڈریس کی بنے گی یا ہمارے گاؤن کی بنے گی اگر آپ اس کو ایس ڈریس بھی بڑھانا چاہتے ہیں تو ایزیلی بنا سکتے ہیں فرنٹ اس کا فل اوپن ہے آپ چاہے تو اس کے اوپر ٹیچ بٹن بھی لگوا سکتے ہیں لیکن اس کی لک اس طرح سے ہی اچھی لگے گی تو آپ نے اپنا مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے آپ کو یہ ڈریس کیسے لگی ہے آپ ساندھانے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل پر فرس بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کا زبردست کونٹنٹ ملتا رہے میں آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی ویڈیوز اور آئیڈیاز شیئر کرتی رہوں گی مجھے دینگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت اب تک کیلئے کیپ سپورٹنگ اللہ حافظ